رات کی عبادت کرنی کس طریق پر ہے تو میں چاہتا ہوں جو طریقہ بتا رہا ہوں معمول بنا لیں اس طریق پر رات گزارنے کا عام یہ ہوتا ہے کہ بساری رات آئے دیر تک نادخانی ہوتی رہی پھر خطابات ہوتے رہے آخر پر کچھ نفل ہوئے اور گھروں کو چلے گئے طریقہ مسنون بتا دیتا ہوں اچھا جو بہت سارے بزرگوں نے اولیاء نے سولہا نے حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے یخص کر کے بیان کیا کم سے کم تین مرتبہ تلاوت اس کے بعد سورہ دخان اس میں اس شم برات لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے تو بہتر ہے کہ کم سے کم تین بار اس سورہ دخان کی تلاوت کی جائے سورہ یاسین کی اور پھر سورہ دخان کی تین بار تلاوت کی جائے اور بزرگوں میں سے بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر پوری سورت کوئی تلاوت نہ کر سکے تو اس کی یہ پہلی آٹھ آیتیں کم سے کم تیس بار ان کی تلاوت کی جائے اس کے بعد تیس راہ کم سے کم ایک سو بار اور اگر کچھ لوگوں کے پاس الگ معمول ہو تو زیادہ ہزار بار بھی کر سکتے ہیں دعا حضرت یونس علیہ السلام اس رات کے لیے بڑی مجرب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک تسبیح تو کم سے کم اس کی رکھ لیں اگر کوئی زیادہ بھی پڑھنے کی فرصت ملے تو برکت ہے اسی طرح ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ العظیم اللہ ذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الہ اور ایک تسبیح کم سے کم درود پاک درود پاک مختصر اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی وبارک وصلم یہ درود پاک کی تسبیح پڑھ لیں اور اس کے بعد اس رات ضرور کرائیں صلاة التسبیح جیسے لیلت القدر میں ہم ستائیسویں کی رات کراتے ہیں تو یہاں پھر پہلے ان عوراد اور وظائف کا وقت ملے پھر صلاة التسبیح ہو صلاة التسبیح کے ساتھ کچھ وقت مزید نوافل کا الگ بھی دے دیا جائے چار نفل تو صلاة التسبیح میں ہو جائیں گے باقی آٹھ نفل اور پڑھ لیں چلو قیام اللیل کے زمن میں بھی شامل ہو جائیں جیسے تحجد کے لیے قیام اللیل کے لیے آٹھ نوافل سنت ہے تو وہ بھی موقع الگ دے دیں تو کم سے کم آٹھ نوافل اور پڑھ لیے جائیں قیام اللیل کے نیت سے جو تحجد کی نماز کا بدل بنے جو پچھلی رات تھوڑی دیر سو کر اٹھ کے پڑھ سکیں تو آٹھ نفل اس وقت پڑھ لیں اور جو ساری رات جا گئیں تو وہ رات میں نصف شب بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر حلقہ ذکر کریں حضور علیہ السلام کی ناد شریف کی محفل بھی کریں اور آخر پہ حلقہ ذکر کریں نوافل کے بعد ناد شریف کی محفل کریں اور حلقہ ذکر کریں تاکہ اس طرح تمام برکتوں کے ساتھ اس رات کو معمور کر لیا جائیں اور ایک دعا آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر ہے جو کسرت کے ساتھ اس رات نوافل کے دوران بھی پڑھتے رہیں ہر دو نفل پڑھیں تو دعا کر لیں پھر اگلے دو نفلوں کے بعد دعا کریں صلاح تو تصمیح کے بعد بھی پڑھیں قیام اللیل کے بعد بھی پڑھیں اور چاہیں تو تصمیح بھی اس دعا کی کر لیں وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو تلقین فرمائی تھی لیلت القدر کے لیے اور مزرگوں نے چونکہ بڑی لیلت القدر کی خاص دعا ہے تو لیلت الشابان کے لیے بھی اس کو مقرر جس میں فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو انی مختصر تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انکا عفو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمائی گئی دعا ہے بس ایک ہی بار کہنا ہے اور جو احباب پوری یاد کر سکیں بے شک لکھ لیں تو وہ اس کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں فعفو انی کے بعد اللہم انی اسعلک الافو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرا یہ پوری دعا کر لیں تو یہ لیلت القدر اور لیلت شعبان لیلت نصف شعبان کے لیے معروف دعائیں ہیں